یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں کانپور میں ایک ہکمبے کے تین لوگوں کی لاشوی برامت پولیس جانس میں ہو گئی مصروف ہندوستانی سائنس دانوں کا کمال روشنی اور پانی سے ہائیڈروجن پیدا کرنے والا گری ایکٹر ہو گیا تیار مہنت نرندرگری کی موت معاملے میں ملزم آنندگری کا ہو گا پولیگراف ٹیسٹ فہش ویڈیو معاملے میں گہلوت نے اٹھایا سخت قدم معتل ڈی ایس پی اور خاتن کانسٹیبل ہو گئے برخواست پنجاب کسان تحریک پر وزیراعالہ چنی کا اہم اعلان دھرنے سے متعلق مقدمات واپس ہوں گی گاندی جینتی پر ٹرینڈ ہو رہا گوڑ سے زندہ باد ورن گاندی ہو گئے ناراض جمہ کشمیر کے لوگوں کو بیوروکریسی کے ذریعے بے اختیار بنایا جا رہا ہے محمد یوسف تارے گامی کا الزام کسانوں کے احتجاج کے درمیان مرکزی وزیر کا اعلان پنجاب اور ہریانے میں کل سے خریف فصلوں کی ہوگی خریداری بینک میں گھسے بدماشوں نے اسلیہ لہراتے ہوئے دس منٹ میں لوٹے انتیس لاکھ روپے آس پاس لوگوں کو ذرا بھی نہ لگی بھنک پاکستان کے صبح پنجاب میں ڈینگی بخار کے دو سو تیئیس نئے معاملوں کی تشریف آسٹریلیا دیڑ سال بعد اپنی ملکی سرحد بین الاقوام عام درفت کے لئے کھول رہا ہے شمالی عراق میں دہشتگردوں کے خلاف فضائی کاروائی ہمارا حدف میعاری و مستحکم اقتصادی ترقی آمدنی کی منصفانہ تقسیم و روزگار کی فراہمی ہے اردوگان کا بیان ترکی کو شام میں مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے ابراہیم قالن کا بیان ترکی عراق اور لیبیا کے درمیان منی لاٹرنگ کے خلاف مشترکہ کاروائی کا فیصلہ اسرائیلی کی حقوق انسانی کی خلاف فرضیوں پر اسلامی تعاون تنظیم کی مضمت جاپان میں منڈولے توفان کی تباہکاریاں سعودی صحافی جمال خاشق جی کے قتل کی تیسی برسی امریکہ میں منائی جا رہی ہے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت دن بھر کی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہ حباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے مہنے کا آغاز ہے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ادارے کو مضبوط کریں اس کی تفصیلات نیچے ہیں آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی اتر پردیش کے کانپور میں آج ایک دردناک معاملہ سامنے آیا جہاں ایک گھر میں تین لوگوں کی لاشیں برامت ہوئی کانپور کے ڈی سی پی نے بتایا کہ فضلگنج تھانالقے میں یہ ایک گھر میں یہ ایک ہکمبے کے تین لوگوں کی لاشیں ملی ہیں پولیس کی فورنسک یونٹ ڈاگ اسکارڈ کی ٹیم سرویلینس کی ٹیم جانچ میں مصروف ہے کچھ سراغ بھی ملے ہیں جس کی بنیاد پر چھانبین کی جا رہی ہے جلد ہی اس تعلق سے کچھ انکشاف کیا جائے گا ناظرین سائنسدانوں کے ایک ٹیم نے پہلی بار ایک ایسا ریاکٹر تیار کیا ہے جو سورج کی روشنیوں پانی جیسے پائیدار ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے کافی مقدار میں ہائیڈرودین پیدا کرتا ہے اندوستان نے دوہزار تیس تک قابل تجدید توانائی کے چار سو پچاس گیگا وات حدف مقرر کیا ہے اس کارنامے کو حاصل کرنے کے لئے موجودہ منظر نامے میں دنیا بھر کی محققین قابل تجدید توانائی کے حل کے لئے کام کر رہے ہیں جو محدود کاربن کے اخراج کے ساتھ طویل عرصے تک پائیدار رہ سکتے ہیں ناظرین اکھارا پریشت کے آجہانی سربراہ مہنت نریندرگری مبینہ خودکشی کیس کے اہم ملزم سوامی آنندگری کا سی بی اے لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرانے کی تیاری ہو رہی ہے خبروں کے مطابق پولیگراف یعنی لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرانے کے لئے کر سی بی اے جلدی عدالت میں عرضی بھی داخل کر سکتی ہے سی بی اے پولیگراف یعنی لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے ذرے آنندگری سے سچ اگلوانا چاہتی ہے ادھر آنندگری لگاتا اور خود کو بے گناہ بتاتے ہوئے اس کیس سے کوئی واسطہ نہ ہونے کی بات کہہ رہے ہیں قابل غور بات ہے کہ سی بی اے لائٹ ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے لئے آنندگری کی کسٹری ریمانڈ بھی بڑھوائے گی سی بی اے پرائیگراف کی سی جے ایم کورٹ میں عرضی داخل کر آنندگری کا کسٹری ریمانڈ ایک ہفتے کے لئے بڑھایا جانے کی اپیل بھی کر سکتی ہے ناظرین راجستان کی گہلوت حکومت نے فہش ویڈیو معاملے میں مواطل ڈیپٹی سپرینڈنڈنٹ آف پولیس اور خاتون کانسٹیبل کو سرویس سے برخواست کر دیا ہے ان دونوں کو مبینہ طور پر ایک فہش ویڈیو کلیپ سامنے آنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا جس میں کانسٹیبل کے ناوالک بیٹی کی موجودگی میں جنسی سرگرمیوں میں شامل نظر آئے تھے ناظرین پنجاب کے وزیرالہ چرنجی سنگھ چنی نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ کسان تحریک کے دوران ریلویٹ ٹریک پر دھرنا دینے والوں کے خلاف وہ تمام مقدمات واپس لے جائیں گے جو آر پی ایف نے درج کیے ہیں چنی نے اس حوالے سے آر پی ایف کے چیئرمن کو خطبی ارشاد کیا ہے کہا ہے کہ ان مقدمات کو جلد جلد واپس لے آ جائے یہ تمام مقدمہ ذریع قوانین پر مرکزی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران درج ہوئے تھے ناظرین اگرامی آج گاندی کے یوم پیدائش پر صدر جمہوریہ اور وزیراعظم سمیت ملک کے سب اہم سیاسی نگران نے انہیں پرخلوص خراج عقیدت پیش کیا لیکن ٹویٹر پر ناتورام گوڑ سے زندہ بار ٹرینڈ کر رہا ہے جسے دیکھ کر سب ہی حیران ہیں بی جے پی رکنے پارلیمنٹ ورنگادی نے سوشل میڈیا پر گوڑ سے زندہ بار ٹرینڈ ہونے پر ناراضی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ یہ لوگ ملک کو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے شرم سار کر رہے ہیں ناظرین پیپلز الائنس برائے گوبکار ڈیکلیریشن پی اے ڈی جی نے بی جے پی حکومت کے انداؤں کو جمہور کشمین میں خصوصی پوزیشن کے قاتمے کے بعد ترقی ہوئی ہے کوئی زمینی حقائق کے برس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یونین ٹریٹری کے لوگوں کو بیورکریسی کے ذریعے ایک منظم طریقے سے بے اختیار بنایا جا رہا ہے الائنس کے ترجمان محمد یوسف تارگامی نے جمعے کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی حکومت کے اداوے کہ جمہور کشمیر کے خصوصی دہجی کے خاتمے اور اس کو دو وفاقی حصوں میں منقسم کرنے سے یہاں نہیں سناتوں کے قیام روزگار کے مواقع میں اضافے تشدد کے واقعات میں کمی رشوتخوری کے خاتمے اور جمہوری نظام کی استحکام کے لئے راہیں ہمارہ ہوتی ہیں زمینی حقائق کی بلکل برعکس قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ سب منگھڑت کہانیاں ہیں جن کا زمینی صورتحال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ناظرین ہریانہ میں دھان کی خریداری میں ہو رہی تاقیہ اور کسانوں کے حتیجات کی درمیان مرکزی وزیر عشوینی چوبے نے بڑا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کسانوں کو یقین دیانی کراتے ہوئے اعلان کیا کہ اتوار یعنی کل سے ہریانہ اور پنجاب میں دھان کی خریداری شروع ہو جائے گی وزیراعظم منہورلال کھٹر نے کسانوں تحسیجات ختم کرنی کے اپیل بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اب فکر کرنی کی بات نہیں ہریانہ میں اتوار سے ہی دھان کی خریداری شروع ہو جائے گی ناظرین بیہار کے بھاگلپور زلے میں بینک لوٹ کا ایک بڑا سنسنی قیز واقعہ سامنے آیا زلے کی سلطانگن تھانا علاقے میں واقع بھاگلپور سینٹرل کو آپریٹو بینک سے دن کی روشنی میں لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے لوٹیلوں نے صرف دس منٹ میں کو آپریٹو بینک سے 29 لاکھ روپے لوٹے اور فرار ہو گئے آس پاس کے لوگوں کو لاکھوں روپے کی اس لوٹ کا علم تک نہیں تھا اطلاع ملتے ہی مقام پولیس موقع پر پہنچ گئے اور معاملے کی تحقیق آئی شروع کر دی ہے ناظرین پاکستان کے مشرقی پنجاب صوبے میں گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی بقار کی دو سو تیئیس نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جس سے قطعے میں ڈینگی پھیلنے کا خشہ بڑھ گیا ہے کہ اہتدار نے اطلاع دی ہے محکم ہے صحت پنجاب کی سیکریٹری عمران سکندر نے جمعیرات کو میڈیا کو بتایا کہ صوبے پنجاب میں ڈینگی بقار کی دو سو تیئیس کیسز میں سے 167 صوبائی دالحکومت لاہور سے رپورٹ ہوئے ہیں دالحکومت اسلام آباد کے پڑوسی زلہ راویل پنڈی سے کم از کم پیتیس کیس رپورٹ ہوئے تھے ناظرین اکرامی آشٹیلیا کے وزیراعظم سکارٹ مہوریسن نے کہا کہ بین الاقوامی سرحدیں جو مارچ 2020 میں نئے قسم کے کرونا وائرس کے پھیلاو کا صدباب کرنے کے لئے بند کی گئی تھی ماہ نومبر میں دوبارہ کھل جائیں گی دالحکومت کیمرہ میں منقضہ ایک پریس کانفرنس میں مہوریسن نے اعلان کیا کہ جن شہریوں کے نے کوویڈ 19 ویکسین کی ڈبل خوراک لے لی ہے وہ نومبر میں بیرون ملک سفر کر سکیں گے مہوریسن نے کہا کہ بین الاقوامی سرحدیں سب سے پہلے نیو سعیت ویلز کے ساتھ کھولی جائیں گی جہاں کہ آبادی کی ڈبل خوراک ویکسینیشن کی شراج جلد ہی اسی فیصد تک پہنچنے کی توقع ہے ناظرین اگرامی شمالی عراق میں دہشیرگرد تنظیم پی کے کے تین دہشیرگردوں کو بیبس کر دیا گیا ہے مزادی دفاع کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ واضح کیا گئے کہ ترک مسلح قوتوں اور قومی خفیہ سرویس کے باہمی تعاون کے نتیجے میں شمالی عراق کے علاقے غارہ میں فضائی کاروائی کی گئی ناظرین ترکی کے صدر رجب تردگان نے کہا کہ اقتصادی ترقی کے حدف میں مہیار استحقام آمدنی کی منصفانہ تقسیم اور نوجوان کو روزگار کے نئے امکانات کی فراہ میں ہمارے نہایت اہمیت کے حامل پہلو ہیں سیدہ دگان نے ستائنسوی ٹرم اور پانچویں آئینی سال کے آغاز کی مناسبت سے قومی اسمبلی کی جنرل کمیٹی سے خطاب کیا خطاب میں انہوں نے نئے آئین، دہشتگردی، اقتصادیات، خارجہ پالیسی و علاقائی و بین الاقوائی میں موضوعات پر بات کی ہے ناظرین آئیوان صدری کے ترجمان ابراہیم قالن کا کہنا کہ اگر روس اور امریکہ کو شام میں مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے تو یہی حق ترکی کو بھی حاصل ہے جرمن جریدے داراش پیگل سے انٹرویو میں جناب قالن نے بتایا کہ امریکہ اور ترکی انصدہ دہشتگردی کی شعبے میں تعاون کر رہے ہیں تاہم امریکہ دہشتگرد تنظیم پیکے کی کشام میں شاق وائی پی جی سے تعاون کرنے جیسے معاملات میں ترکی کی ضروریات کو گاہے بگاہے بالا اطاق نہیں رکھتا جو کہ ایک ناقابل قبول فعل ہے ناظرین ترکی منی لارڈرنگ اور دہشتگردوں کے مالی معاملت کے خلاف جنگ میں عراق اور لیبیا کے ساتھ تعاون کرے گا اس موضوع پر سزاتی فیصلہ سرکار ایگزٹ میں شائع ہو گیا ہے اس کے مطابق ازات خزانہ مالیاتی جرائم کی تفتیشی ترکی فنینشل انٹیلیجنس یونٹ اور عراق انٹی منی لارڈرنگ اور دہشتگردی کے فنینسنگ آفیس عراقی فنینشل انٹیلیجنس یونٹ منی لارڈرنگ متعلقہ پیشگوئی جرائم اور فنینسنگ کے درمیان مالی انٹیلیجنس کے تبادلے میں تعاون پر مفاہمت کی ایک عادش پر دستخط کیے گئے ہیں ناظرین اسلامی تعاون تنظیم نے اسرائیل کی مقبوضہ مشرقِ القص میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی مذہبت کی ہے اسلامی تعاون تنظیم نے ایک تحریر بیان میں القص میں غیر قانون عبادکاریوں نسلی صفائی اور فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی کرانے والے اسرائیل کو ان پالیسیوں کو جارے رکھنے کے نتائج کے حوالے سے خبردار کیا ہے اسرائیل کی جانب سے مشرقِ القص کے شناق اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے فلسطینی سے جدا کرنے کی کوششوں میں ہونے کی توضیح کرنے والے بیان میں اسرائیل کی فلسطینیوں کو مشرقِ اقسام عبادت کے آزادی کی راہ میں رکاوٹ اور مقدس مقامات کے حوالے سے موقف اور عبادت کرنے کے آزادی کھل لم کھل اقتلاف عرضی کرنے کی بھی مذہبت کی گئی ہے ناظرین جاپان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں کو اپنے زیر اثر لینے والے منڈولے توفان سے چار افراز زخمیں ہو چکے ہیں بحر القاہل میں منظریام پر آنے والے منڈولے توفان نے ٹوکیو سے منسلک جزیرہ خونشو کے جنوبی علاقوں میں اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے کے او دو ایجنسی کے خبر کی مطابق کانا گوہا ریاست میں چار افراز زخمیں ہوئے تو جاپانی ائرلائنس نے ایک سو سے زائد پروازیں منسیخ کر دی ہیں ناظرین سعودی عرب کے اسطنبول میں قونزل قانے میں قتل ہونے والے سعودی نام اور صحافی جمال خاشق جی کے لئے ان کے قتل کی تیرسی برسی کی مناسبت سے امریکی کانگریس کے سامنے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا ہے فریڈم فرشٹ پریٹ فارم کی زیر احتمام منعقضہ تقریب میں خاشق جی کی منگیتر ختیجہ جنگیز سمیت بھاری تعداد میں انسانی حقوق کے علمبرداروں اور مقتول کے امریکہ میں دوستوں نے شرکت کی ناظرین گرامی یہ تھی کچھ اہم تیرین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی با